اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو پاکستان بیت المال میں مندرجہ زیل بھرتیوں کا اشتہار ان کی افیشل ویب سائٹ پر کرتیا گیا ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بیت المال کون سا ادارہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو احساس پرگرام کے تحر چلتے ہیں اور یہ ایک حکومتی ادارہ ہے دورنمیٹ ادارہ ہے دوستو اس میں جو سیریل نمبر ون پر اسامی ہے وہ سوپروائزر کی ہے جس میں اسامیوں کی ادارہ جو ہے وہ ون ہے جو ایج لیمٹ ہے وہ پچیس سے پینتالیس سال ہے اور جو مہانہ آپ کی تنخواہ ہوگی وہ چونتیس ہزار پہ ہوگی اور جو کم از کم تلیب میں آپ کی وہ سوشل سائنسز یا مساوی میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ماسٹر ریکوائرڈ ہے اس میں نمبر ٹو پہ شفٹ انچارج ہے جس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ پچیس سے پنتالیس سال ہے اکتیس ہزار پہ آپ کی تنخواہ ہوگی اور سوشیالوجی یا سوشل ورک میں سیکنڈ کلاس گریجویشن ڈگری ریکوائرڈ ہے نمبر تھری پہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے جس میں ایج لیمٹ بھی پچیس سے پنتالیس سال ہے جو تنخواہ ہے وہ آپ کی انتیس ہزار پہ ہوگی اگر آپ نے بی بی اے کیا ہوا یا بی کام سیکنڈ کلاس ڈگری ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر فور پہ ریسیپشنسٹ ہے یا ڈیٹر انٹری اپریٹر ہے جس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ سیم ہے اور جو تنخواہ ہے وہ ستائیس ہزار پہ آپ کی پر منت ہوگی اور انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے اور ٹو یئر کے ایکسپیرینس پہ ریکوائرڈ ہے اس کے بعد کوک ہیلپر، تندورچی، میس ویٹر، ڈیش واشر اور ہاؤس کیپر ان سب کی تنخواہ سہیم ہے اور چوبیس ہزار پہ ان کی تنخواہ ہے پرائیمری ریکوائرڈ ہے جو ایج لیمٹ ہے وہ پچیس سے پچپن سال ہے اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ اور سویپر ہے جس میں میڈل ریکوائرڈ ہے اور سویپر میں پرائیمری ریکوائرڈ ہے اس کے بعد دوستو بات آتی ہے آپ نے اپلائی کس طرح کرنا اور اس کی شرائط و ضوابط کی ہے اپلائی کرنے کے لیے دسٹیپشن میں آپ جائیں وہاں پہ لنک دیا ہوئے آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں سے آپ نے درخواست آن لین جمع کروانی ہے اور ہر سامی کے لیے الگ الگ فارم بھرنا ہے اور شارٹ لسٹڈ امیدوارہ کوئی صرف کال یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور جو انٹرویو کے ٹائم آپ نے اپنی ضروری کاغذات جو ان کی تصدیق ہے وہ فرام کرنے اگر وہ کسی موقع پر انہیں لگے کہ یہ فیک ہے تو آپ پہ قانونی کاروائی کر سکتے ہیں اور انٹرویو کے لیے آنے جانے والے کو کوئی ٹائی ڈی اے نہیں دیا جائے گا جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کی اپلائی کرنے کی جیٹ کیا ہے وہ چوبیس دو دوزار بائیس ہے اور یعنی چوبیس فروری دوزار بائیس ہے اور باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں شکریہ افیمان اللہ